کوہستان پاکستان کا ایک انتہائی دورفتادہ اور پسماندہ علاقہ ہے یہ ریجن صبح خیبر پختنخواہ کے شمالی علاقوں کے ایک بڑے حصے پر مشتمل ہے دریائے سین کے دونوں طرف آباد کوہستان کی سرحدے شمال میں گلگت بلدستان مشرق میں منسیرہ ڈسٹرکت مغرب میں شانگلہ اور سوات جبکہ اس کی جنبی سرحدے بٹا گرام سے ملتی ہے دریائے سین کی وجہ سے کوہستان دو حصوں میں تقسیم ہے مشرقی حصے کو ہزارہ کوہستان یا اباسین کوہستان جبکہ مغربی حصے کو سوات کوہستان کہا جاتا ہے شہرہ کراکرم کے سنگم پر آباد یہ علاقہ کو ہی ہندوکوش، ہمالیا اور کراکرم کو آپس میں ملاتا ہے اس طرح دنیا کی تین عظیم تہذیبیں چین، ہندوستان اور ویسٹی ایشیا کو جوڑے رکھتا ہے لفظ کوہستان فارسی الفاظ کوہ اور اسطان کا مرکب ہے جس کے معنی ہے پہاڑوں کی سرزمین اس کا کل رکبہ 7492 مربع کلومیٹر اور آبادی تقریباً آٹھ لاگ نفوس پر مشتمل ہے علاقے کی مناسبت سے یہاں کے باشندوں کو کوہستانی کہا جاتا ہے کوہستان کو دردستان بھی کہا گیا ہے اور یہاں کی بولیوں کو دردی زبانے کہا گیا ہے علاقے میں آباد تمام کوہستانی برادریاں نہ صرف یہ کہ خود اپنے آپ کو کوہستانی سے موصوم کرتی ہے بلکہ آس پاس کے پشتو بولنے والے بھی ان کو بلا تفریق کوہستانی کہتے ہیں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ بہت پہلے سے یہاں آباد ہے یعنی یہاں کے اصل باشندے ہیں کوہستانی لوگ کئی زبانے بولتے ہیں یہ زبانے ایک دوسرے سے مختلف ہیں کوہستان کی تاریخ خطے کی طرح متنوہ رہی ہے سوات کا سب سے قدیم ذکر رگوید اور پھر یونانی تقریباً 327 قبل مسیح میں ملتا ہے اس کے علاوہ سن پندرہ سو انیس اسوی کے چینی ریکارڈوں میں بھی سوات کا ذکر شامل ہے ان دستاویزات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ پہلے بودمتے پھر ہندو ہو گئے اور بلاخر سن ایک ہزار اسوی میں انہوں نے اسلام قبول کیا کوہستانیوں میں شیعہ اور سنی دونوں فرقوں کے ماننے والے موجود ہیں لوگ انتہائی سادہ زندگی بسر کرتے ہیں شرح خاندگی انتہائی کم انفراسٹرکچر نہ ہونے کے برابر ہے کوہستان کا شمار پاکستان کے غریب ترین اور پسماندر ترین علاقوں میں کیا جاتا ہے کوہستان قدرتی حسن سے مالا مال ہے شاندار پہاڑوں، سرسپس چراغاہوں، دریاؤں، چیلوں، جرنوں، آبشاروں اور جنگلات پر مشتمل یہ خطہ ہمیشہ سے سیاہوں کا جنت رہا ہے لوگوں کا ذریمہ شکاشتکاری اور گلبانی ہے ماہی جل اور وادی کمرات کسی جنت سے کم نہیں کوہستانیوں کے بارے میں عام لوگوں کی معلومات نہ صرف ناکافی بلکہ بعض اوقات ناکز بھی ہوتی ہے یہاں تک کہ بعض لوگ ان کو گجر قوم کا حصہ سمجھتے ہیں تو بعض کے خیال میں سارے کوہستانی ایک ہی زبان بولتے ہیں مثال کے طور پر سوات کے پشتو بولنے والوں کا خیال ہے کہ بہرین اور کالم کے کوہستانی شاید ایک ہی زبان بولتے ہوں گے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بہرین کے کوہستانی کالم کے کوہستانیوں کے ساتھ بات کرنے کے لیے پشتو کا سہارا لیتے ہیں اسی طرح انڈس کوہستان میں دریائی سن کے مغربی کنارے کے کوہستانی مشرقی کنارے کے کوہستانیوں کے ساتھ اردو میں بات کرتے ہیں سوات اور دیگر علاقوں کے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ لوگ شاید کہی اور سے آ کر آباد ہوئے ہوں گے اس کے برعکس حقیقت یہ ہے کہ یہ ان علاقوں کے قدیم ترین باشندے ہیں کسی بھی تاریخدان کے نزدیک ان سے قدیم تر کوئی قوم یہاں آباد نہیں رہی ہے بلکہ بعض محققین کے خیال میں کوہستانی علاقوں سے ملحق علاقوں کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد ان کوہستانیوں کی ہے جنہوں نے اپنی زبان ترک کر کے پشتو ہندکو یا کسی اور زبان کو اپنایا ہوا ہے کوہستانی برادریاں نہ صرف پاکستان میں آباد ہے بلکہ ہمسایہ ملک افغانستان میں بھی ان کی آبادیاں موجود ہیں افغانستان کے صبح کنر اور نورستان میں کئی زبانیں کوہستانی کہلاتی ہے اور خود بولنے والے بھی اسی طرح افغانستان کا ایک اور صبح ولایات کا پیسہ میں کوہستان نام کا ایک ظلہ ہے صرف اس ظلے کی وجہ سے نہیں بلکہ شمالی افغانستان کے کئی لسانی اکائیوں سے متعلق لوگ اپنے آپ کو اس علاقے کی مناسبت سے کوہستانی کہتے آئے ہیں کوہستانی قبائل کا ایک بڑا نسلی اور لسانی دائرہ ہے جو شمالی افغانستان اور پاکستان میں موجود درد زبانیں بولنے والوں پر مشتمل ہے